وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امغاد ناظرین سور بقرہ کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ابتدائی آیات پر بات ہو رہی ہے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے سور بقرہ کے شروع میں انسان کے تین گروہ کا تفسرہ کیا ہے ایک متقین کا جن کو قرآن سے ہدایت ملے گی اس پر بات ہو چکی ہے اور دوسرا گروہ ان کو فارق کا تھا جن کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے ان کی تشریع بھی ہم نے دیکھ لی ہے اور اللہ رب العالمین نے تیسرے نمبر پر منافقین کا ذکر کیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کیونکہ ان کا معاملہ سب سے ختمناک ہوتا ہے تو ان کی ایک ہی خصلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس سے پہلے ہم ان کی تین خصلتیں دیکھ چکے ہیں اور آج ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مزید خصلتیں بیان کیے ان کو دیکھتے ہیں تو ہم سور بقرہ کی گیرامی آیت دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا مت کرو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں تو یہ منافقین کی ایک بدترین خصلت ہوتی ہے کہ وہ فساد برپا کرتے ہیں اور اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اصلاح کے نام پر فساد برپا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو منافقین کی خصلت بیان کیا ہے اور یہ معاملہ صرف منافقین ہی کا نہیں ہوتا ہے نفاق تو سمجھے بہت بڑا پیکج ہے بہت بڑی برائیوں کا مجموعہ ہے لیکن منافقوں کی جو الگ الگ علامتیں ہیں الگ الگ خصلتیں ہیں ان میں سے کوئی کوئی خصلت دوسرے اچھے خاصے لوگ بھی اپنا لیتے ہیں اپنی جہالت میں یا شیطان کے باقاوے میں آ کر انہی میں سے ایک خصلتی بھی ہے کہ فساد برپا کرو اس لائے کے نام پر ظاہر ہے کہ اگر آپ فساد کے نام پر فساد برپا کرو گے اگر آپ کہو گی کہ ہم لوگوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا چہرہ کھل جائے گا آپ کامیاب نہیں ہو پاؤ گے اس لئے لوگ اس منافقانہ چال کا استعمال کرتے ہیں اور فتنہ اور فساد پر اس لائے کا غلاف چاہتے ہیں تاکہ لوگ ان سے آگاہ نہ ہو چکے آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کا مقصد کسی کو تقلیب دینا ہوتا ہے کسی کو دکھ دینا ہوتا ہے لیکن اسے ہم اس لائے کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک چیز میں آپ کے سامنے واضح کروں خاصتہ اسے علماء کے یہاں ایک چیز ہوتی ہے جسے عوام جو بھولی بھالی عوام ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نیک کام علماء کے طرف سے ہو رہا ہے وہ کیا ہے ایک دوسرے پر رد ایک دوسرے پر اعتراض ایک دوسرے پر تنز تو اب ایک عالم کیا کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرے عالم کے خلاف مضمون لکھ رہا ہوتا ہے تقریر کر رہا ہوتا ہے اس کے خلاف بہت کچھ بول رہا ہوتا ہے اب اس کو کیا نام دیتا ہے اس کا نام دیتا ہے اسلاح ہم اسلاح چاہتے ہیں ہم جو ہے صدھار چاہتے ہیں ہم صحیح بات لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں لیکن معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو اس عالم سے کوئی پرابلم ہے اس سے کوئی دشمنی ہے یا دشمنی نہ بھی ہو پرابلم نہ ہو تو اس کے اپنے اندر کچھ شیطانی اوسع پائی جاتے ہیں یعنی وہ شہرت چاہتا ہے وہ ترقی چاہتا ہے تو اپنی شہرت کے لیے اپنی ترقی کے لیے اسے زینہ بنانا چاہتا ہے تو مقاسد کیا ہوتے ہیں مقاسد یا تو سامنے والے سے بدلہ لینا ہوتا ہے انتقام لینا ہوتا ہے یا سستی شہرت حاصل کرنی ہوتی ہے لیکن ان مقاسد کو اگر وہ اپن کر دے گا اگر وہ کھل کے لوگوں کے سامنے رکھ دے گا تو کون اس کا ساتھ دے گا کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا اس لئے اس کو اصلاح کا لبادہ اڑاتا ہے اس پر اصلاح کا غلاب چڑھاتا ہے بلکہ کہیں کہیں تو دعوت کا غلاب چڑھاتا ہے کہ ہم دعوت دے رہے ہیں ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں حالانکہ یہ فتنہ ہوتا ہے یہ فساد ہوتا ہے یہ تو علمی دنیا سے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کس طرح سے فساد برپا کیا جاتا ہے اس لئے کے نام پر مثال کے طور پر کہیں پر کوئی شخص کام کر رہا ہے ڈیوٹی پہ ہے جاب پر ہے کسی آفس میں ہے کسی کمپنی میں ہے کوئی کسی مدرسے میں ہے کسی ادارے میں ہے اب اس ادارے کا جو ذمہ دار ہے مدرسے کا جو ذمہ دار ہے یا کمپنی کا جو باس ہے اب اس کے خلاف اگر کوئی چلا جائے بلکہ کمپنی وغیرہ تو جانے دیجئے جو خالص دینی ادارے ہیں اگر اس کے ذمہ دار کے خلاف کوئی ورکر کوئی کام کرنے والا کوئی عجیر اس کے خلاف چلا جائے اس کو کچھ بول دے اس کے بارے میں کچھ کہے دے تو یہ ذمہ دار کیا کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے اب وہ کیا کرے گا اب ایسا تو نہیں بول سکتا نا کہ اس نے مجھ کو ایسا کہہ دیا ایسا بول دیا اس لئے میں اس کو ہٹا رہا ہوں جاب سے ایسا تو نہیں بولے گا ایسا بولے گا تو ضائع جے کہ لوگ اس پر لانتان کریں گے ملامت کریں گے کہ کیسا شرط سے اس لئے چالاکی یہ کرتا ہے کہ اس کی ہشلی چک کرتا ہے اور اس کی بہت ساری کمیاں کوتائیاں جو معاف کی جا سکتی ہیں جو اگنور کی جا سکتی ہیں انہی چیزوں کو ایک جو ہے فائل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا کہا دیکھو فلان صاحب ایسے ہیں ان کے اندر یہ کمیاں ہیں یہ کوتائیاں ہیں وہ تو ایسا کرتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں ان کو تو نہیں رہنا چاہیے اس ادارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کا کیا مشورہ ہے اب بھائی لوگ کیا جانے کی اندر کیا بات ہے اب وہ دیکھیں گے فائل کیا اس کے اندر یہ کمی ہے یہ کمی ہے تو اصلاح ہونا چاہیے یہ تو فساد ہوگا اب اصلاح ہونا چاہیے اس آدمی کوئی ہٹھانا چاہیے اب یہ آدمی بڑی ہی حشیاری سے چالا کی اس کو ہٹھا دے گا اور لوگ کوئی تعاید بھی لے لے گا اور اس کو نام دے گا حالانکہ اس نے فساد برپا کیا ہے اس نے انتقام لیا ہے اس نے بدلہ لیا ہے اپنے انتقام اور بدلے کی آگ میں جل کر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس ظلم پر اس نے اصلاح کی چادر چڑھا دی تو میرے بھائیو یہ جو برائی ہے یہ جو خصلت ہے کہ اصلاح کے نام پر فساد برپا کرنا فساد برپا کرنا اور اس کو اصلاح کا نام دینا یہ خصلت آج پوری دنیا میں عام ہو چکی ہے آگ کی طرح سے پھیل چکی ہے دینی ادارت تک محفوظ نہیں ہے اس برائی میں ملوث ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع ہی میں یہ خصلت منافقین کی بتائی ہے ہم قرآن کو ماننے والے قرآن کو پڑھنے والے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ خصلت ہوگی اگر ہمارے اندر یہ خصلت ہوگی کہ ہم فساد برپا کریں گے اس لاح کے نام پر تو کیا ہم خود اسلام کے ماننے والے ہیں اور کیا دوسروں کو ہم اسلام کی تعلیم دیں گے جب خود ہمارے اندر ایسی کمیہ ہوں گی بلکہ ہم علم کا دعویٰ کرنے والے دعوت کا دعویٰ کرنے والے دین کا دعویٰ کرنے والے ہم جب اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے میرے بھائیو کہ ہم فساد برپا کریں اور اس لاح کے نام پر تو یہ کتنی بڑی بدنصیبیں ہوگی کہاں سے خیر ہوگا اور کہاں سے برکت ہم کو ملے گی تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو خصلت ہے اس لاح کے نام پر فساد برپا کرنا یا فساد برپا کر کے اس کو اس لاح کے نام دے دینا یہ منافقین کا ہے تو اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو یہ منافقین ہو یا کوئی بھی ہو یہ اس طرح کے فساد برپا کرتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد برپا مت کرو قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وہ کہتے ہیں ہم تو اسلاح کرنے والے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب بیان کر کے سمجھئے ایک طرح سے پیغام دیا ہے کہ ان کے جواب سے دھوکہ نہیں کھا نام کو ان کے دعوائے اسلاح سے مروب نہیں ہونا ہے ہم کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ انہوں نے اسلاح کا نام لے لیا تو اب ہم پیچھے آٹھ جائے اب ہی ہم سمجھ لے کہ نہیں نہیں یہ تو فساد نہیں کر رہا ہے اور یہی معاملہ ہر جگہ ہے یعنی صرف منافقین کا مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی منافق نہیں ہے مسلمان ہے چاہے دندار ہو کچھ بھی ہو اگر وہ فساد برپا کر کے اس پر اسلاح کا غلاب چڑھا رہا ہے تو اس کے دعوائے اسلاح سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے آنکھیں کھڑی رہنے چاہیے اور آدمی کو حق پرست ہونا چاہیے محض کسی کے دعویٰ کر دینے سے کہ ہم اسلاح کرنے والے ہیں اس دعویٰ پر یقین نہیں کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ یہاں منافقین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو فساد کر رہے ہو ایسا مت کرو تو ان کا دعویٰ کیا ہوتا ہے ان کا دعویٰ ہوتا ہے انما نحن مسلحون کہ ہم تو اسلاح کرنے والے ہیں لیکن ان کا یہ دعویٰ نہیں ماننا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فوراں آگے رد کرتا ہے ان کے دعویٰ کا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ انہم ہم المفسدون نہیں 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 یہ تو صرف ان کا دعویٰ ہے یہ مسلح نہیں ہیں یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ انہم ہم المفسدون بلکہ یہ تو فسادی ہیں یہ فساد کرنے والے ہیں اور ان کا فساد کس طرح سے ہوتا ہے اس پر بھی ہم تلوی سے بات کر لیتے ہیں دیکھیں ان کا ایک فساد تو اسلام اور مسلمانوں کے خلافت ہے جو منافقین ہوتے ہیں وہ جو فساد فی الارض کرتے ہیں جو فتنہ فساد کرتے ہیں تو ایک تو خاص مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے تعلق سے فتنہ فساد کرتے ہیں اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتے ہیں جیسے یہ کہ مسلمانوں کی جو راز کی باتیں ہیں وہ جا کے ان کی دشمنوں کو بتا دینا اسی طرح سے مسلمانوں کی جو دینی سرگرمیاں ہیں اس کو ڈشٹرپ کرنا مطلب مسلمان کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اب یہ جا کے اس میں رول آٹ کاتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو ورغلاتے ہیں بہکاتے ہیں جیسے اگر صدقہ خیرات دینے کی بات آئی اور اگر کوئی گریب آدمی کم صدقہ خیرات کر رہا ہے تو اس کا یہ مزاک اڑائیں گے یہ منافقین کیا ہے اس کا مزاک اڑائیں گے تو ایسے جو اللہ والے ہیں ان کا مزاک اڑانا مسلمانوں کو ڈشٹرپ کرنا ان کے راز کو فاش کرنا اور مسلمانوں کی مدد کرنے کی بات آئے سپورٹ کرنے کی بات آئے تو ان کو سپورٹ نہ کرنا ان کا مدد نہ کرنا حتی کہ کبھی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں پر ان کا دشمن حملہ کر دے تو یہ منافقین جو ہے دشمن کے ساتھ مل جائیں گے یہ اتنے بڑے فسادی ہوتے ہیں اور اتنے نقصاندہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے تو ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کی صفوں میں انتشار برپا کرتے ہیں اور خلل ڈالتے ہیں ان کی ہر سرگرمی میں حتیٰ کہ عبادت کے معاملے میں ہوئی جیسے نماز کا مسئلہ ہے اسلام میں اقرار شہدتین کے بعد سب سے اہم جو عبادت ہے وہ نماز ہے اوہ منافقین پر نماز پڑھنا تو بہت بھاری ہوتا ہے یہ سب سے اہم عبادت ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو نماز کا مسئلہ ہے اگر آدمی کے اندر ایمان ہے اسلام ہے تو نماز کی عبادت میں اسے بڑی لذت ملے گی بہت مزہ ملے گا اس کو بہت اچھا لگے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی معاملہ درپیش ہوتا تھا تو آپ نماز کی طرف بھاگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو جو صاحبی ایمان ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے تو نماز سے اس کو بہت لگا ہوتا ہے صحیح بغاری کے حدیث ہے نا سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اس میں سے ایک شخص کون ہوگا ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو تو جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو آدمی کا دل مسجدوں میں لگا ہوتا ہے نماز میں لگا ہوتا ہے وہ کہیں بھی رہے اس کا دل نماز میں ہوتا ہے لیکن اگر ایمان نہ ہو یا ایمان کمزور ہو تو مسجد میں بھی آئے گا تو دل کہیں اور لگا ہوگا یہ معاملہ بلکل الٹا ہو جائے گا تو منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے تو مومن ہی نہیں ہے تو ان کے لئے مسجد میں آخر نماز پڑھنا کتنا مشکل معاملہ ہوگا آپ سو سکتے ہیں بھئی جو مسلمان ہے مومن ہے اگر اس کا تقوی مضبوط نہیں ہے ایمان مضبوط نہیں ہے تو وہ مسجد میں آتا ہے تو اس کا دل گھر لگا ہوتا ہے تو جو شخص سیرے سے مومن ہی نہیں ہے مسلمان ہی نہیں ہے وہ مسجد میں نماز کیسے پڑھے گا اس لئے آپ دیکھیں گے کہ یہ منافقین ہوتے تھے وہ فجر میں بھاگنے کی کوشش کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے معروف ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں ان لوگیں گھروں میں جا کے آگ لگا دوں تو مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے میں آتے وہ ایک نظام کو بگاڑ رہے ہیں وہ ڈسٹرپ کر رہے ہیں نماز جو ہر ایک پر فرض ہے اس نماز کا جو سسٹم ہے کہ مسئلہ میں آکے نماز پڑھنا ہے اس سسٹم کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں اور یہ بات جان لیں کہ جہاں جس علاقے میں بھی ایک دو لوگوں کو کھلی چھوٹ رہے گی نماز چھوڑنے کی تو وہ اور لوگ بھی ان کی کاپی کریں گے یعنی نظام بھی کر جائے گا نماز پڑھنے والے بہت کم لوگ ہو جائیں گے جیسے آج آپ دیکھ لیں آج صورتحالی ہے کہ کسی بھی علاقے میں جائیں مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے نماز چھوڑنے والوں کی تعداد زیادہ ہے چونکہ جب لوگ نماز چھوڑنے لگے لوگوں کو حسلہ ملا تو جو اچھے خاصے مسلمان ہیں وہ بھی لا پرواہ ہوگئے تو منافقین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو نقصان میں رہتے ہیں مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں تو نماز نہ پڑھنا اور صدقہ خیرات میں پیشے رہنا اور جو کر رہے ہیں ان کو چلانا یہ سب ان کا معاملہ ہوتا تھا تو ان کے فساد کی ایک پہلی قسم ایسی ہے کہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں مسلمانوں کی صفوں میں انتشار برپا کرتے ہیں ان کو نیکی اور بھلائی کے کاموں سے رکھتے ہیں یہ ایک فساد ہے اور دوسرا ان کا فساد پوری دنیا کیلئے ہے پورے عالم کیلئے پوری انسانیت کیلئے ان کا فساد ہے ظاہر ہے کہ اسلام ایک دین رحمت جو لوگوں کو یہ سکھانے کیلئے آیا ہے کہ آپ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو اور یہ یقین کرو کہ مالکی امید دین یہ ایک دن اللہ تعالی جو مالکی امید دین اس کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دینا ہے ظاہر ہے کہ اس کو کوئی تسلیم کرے گا ایمان لائے گا تو وہ بہت حد تک صدھر جائے گا صرف یہ ایمان ہی اس کو صدھر دے گا اور پھر مزید وہ عبادتیں کرے گا تو اللہ کا متقی بندہ ہوگا وہ کسی پر ظلم نہیں رائے گا اور پوری دنیا امن و شاندی کے ساتھ رہے گی اب منافقین کیا کریں گے منافقین اس دعوت کو فیلنے میں رکاوٹ پیدا کریں گے اب اس دعوت کو فیلانے میں اگر وہ رکاوٹ ورپا کریں گے تو بتائیے دنیا میں فساد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اگر دنیا والے یہ عقیدہ اپنا لیں آخرت والا کہ مرنے کے بعد اللہ کیا حساب دینا ہے ہم اچھا کریں گے ہم کو اچھا ملے گا برا کریں گے ہمارے ساتھ برا ہوگا فساد ختم نہیں ہو جائے گا لیکن اگر اس کے برعکس لوگوں کو اس عقیدے سے روکیں لوگوں کے اندر یہ عقیدہ نہ آنے دیں تو وہ فساد ہے اور یہی پر میں مسلمان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اصلاح معاشرہ کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے اصلاح معاشرہ کی اولین تقاضوں کو نہیں سمجھتے آج بہت سارے مسلمان مل جائیں گے جو معاشرے کی اصلاح معاشرے کی ترقی سماج کی ترقی کیلئے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی تنظیم بناتے ہیں کوئی ترسٹ بناتے ہیں کوئی کمیٹی بناتے ہیں کہ ہم کچھ کرتے ہیں قوم کیلئے کچھ کرتے ہیں انسانیت کیلئے کچھ کرتے ہیں لوگوں کیلئے کچھ کرتے ہیں اور جب یہ کرنے پر آتے ہیں تو یہ اصل چیز بھول جاتے ہیں میرے بھائیو اگر انسانیت کی سب سے بڑی خدمت آپ کر سکتے ہیں تو انہیں توحید سکھائیے انہیں توحید پر لائیے ان کا رشتہ اللہ سے مضبوط کیجئے یہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے ایک آدمی کب تک ڈنڈا لے کر کسی کے ساتھ کڑ رہے گا اگر اللہ سے کسی کا رشتہ مضبوط ہو گیا تو چاہے اس کے سامنے کوئی نہ ہوا اکیلا ہو تب بھی کوئی مرائی نہیں کرے گا تب بھی وہ اللہ سے ڈرے گا اللہ کا تقویٰ اس کے اندر ہوگا پوری دنیا آمن و شانتی میں آ جائے گی اگر سب متقی ہو جائیں سب کا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط ہو جائے تو جو لوگ معاشری کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین اصلاح یہ ہو سکتی ہے میرے بھائیو کہ آپ انہیں توحید سکھائیں اللہ تعالی کی محبت بھی پیدا کریں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بھی پیدا کریں اور ان کا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں جب اللہ سے مضبوط ہو جائے گا تو آپ کو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ رشتہ ہی بہت کچھ انہیں بتا دے گا نماز کی طرف لوگوں کو بلائیں گے تو اِنَّ الصَّلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَنْمُنْكَرَ نماز یہ فہج باتوں سے منکر باتوں سے رکھتی ہے تو آج بھی اگر مسلمان اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح کا اصل کام یہ ہوگا کہ توحید کا کام کریں مسلمانوں کا تعلق انسانوں کا تعلق اللہ سے جوڑے یہ سب سے بڑی اصلاح ہے یہ اصلاح معاشرہ کے لئے اٹھائے گئے سب سے بڑا قدم ہوگا کہ آپ انہیں دین سکھائیں انہیں کے معبود کے بارے میں لوگوں کو بتائیں لیکن اگر لوگوں کو مذہب سے کاٹ کے اللہ سے کاٹ کے اللہ سے ہٹا کے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی بہت بڑی خدمت کریں گے تو انسانیت کی خدمت نہیں ہوگی یہ اصلاح نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ تعالی نے کہا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ یہ منافقین اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ فساد برپا کرنے والے ہیں وَلَاكِنْ لَا يَشْرُونَ لیکن انہیں پتا تک نہیں ہے اللہ رب العالمین آگے ذکر کر رہا ہے کہ یہ اصلاح کے نام پر فساد برپا کر رہے ہیں اور ان کو اس فساد کا اندازہ نہیں ہے تو اصل میں جو لوگ فساد برپا کرتے ہیں اور اسے اصلاح کا نام دیتے ہیں تو ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں ان میں ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جو جان بھوچ کر فساد برپا کر رہے ہیں ہم فتنہ برپا کر رہے ہیں لیکن اس کے بوجود وہ ٹائٹل دیں گے اس لائقہ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے اتنے نادان ہوگے کہ وہ فساد برپا کر رہے ہوں گے لیکن انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم فساد برپا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وَلَاكِ اللَّهِ اَشْرُونَ کی فتنہ فساد کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اندازہ نہیں ہوتا انہیں پتا نہیں ہوتا ہے کہ ان کی اس حرکت سے کتنا فتنہ فساد برپا ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا جو منافق نہیں ان کی بات یہ دیکھ لیں مسلمانی کی بات دیکھ لیں کہ بہت سارے مسلمان جو اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں وہ سوتے ہیں کہ ہم دن کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں یعنی توحید اور اتباع سنت کو نظرانداز کر کے شرک بیدت جو کچھ ہو رہا سب کو برداشت کر کے کچھ لوگ سوتے ہیں کہ ہم انسانیت کی بڑی خدمت کرنے جائیں گے تو یہ اصل میں ایسے نا ان کو شعور نہیں ہے ان کو پتا نہیں ہے یہ اس چیز کو اصلاح کا نام دیتے ہیں تو یہ نادان لوگ ہوتے ہیں کہ جو اصل چیز کو چھوڑ دیتے ہیں توحید کو اللہ کی عبادت کو اس کو چھوڑو شرک ہو رہا ہے بیدت ہو رہا ہے سب ہونے دو کہتے ہیں اس کو چھوڑے ہو مت اس پر بات ہی مت کرو ہاں یہ ایک طریقہ ہے اس لائقہ دوسرا طریقہ وہ پیش کرتے ہیں تو وہ اپنے اعتبار سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں انہیں شعور نہیں ہوتا انہیں احساس نہیں ہوتا تو ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے زام میں اپنی سمجھ کے مطابق بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اس لائقہ ٹائٹل بھی دیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ واضح کر دیا کہ یہ گرچ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلح ہیں ہم اس لائقہ کرنے والے ہیں لیکن لیکن سچ یہ ہے کہ یہ فساد برپا کرنے والے ہیں مسلح نہیں ہیں تو اس آیت میں تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی دو خصلت کا بیان کیا ہے پہلی خصلت یہ کہ یہ اس لائقہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس سے پہلے یہ تین خصلتیں بیان ہو چکی اس کو لے کر یہ چوتھی خصلتیں کہ یہ دعویٰ اس لائقہ کرتے ہیں جب ان کو ٹوکا جائے ان کی برائیوں سے روکا جائے تو یہ اپنی برائیوں کو اس لائقہ نام دیتے ہیں اور اس کے بعد پانچویں خصلت یہ بیان کیا کہ یہ مسلح نہیں ہیں دعویٰ سیب کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ فسادی ہیں اور انہیں اس کا ادراک نہیں ہے انہیں اس کا شعور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو اور خصلت بیان کیا منافقین کی ایک تو اصلاع کا دعویٰ کرنا اور دوسرا فساد برپا کرنا اس کے ساتھ یہ پانچ خصلتیں ہو چکی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان کیا ہے لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی اور بھی خصلتیں بیان کی ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے محمد اللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد الامری اور ان کی فیملی نے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں